ڈیر سٹوڈنٹ ٹوڈے وی آف ٹو ڈسکس ایب آور دا ملینیم ڈیویلمنٹ گول تھی پرموٹ جنڈر ایکویلٹی اینڈ ایمپاورمنٹ وومن بہت سے ملکوں کے اندر جس میں پاکستان بھی شامل ہے تو آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی وومن کے لیے وہ اپرچونیٹیز نہیں پروائیڈ کی جاتی تھی جو من کے لیے تھی اگر ہم چند سال پیچھے چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آباؤ اجتاچ وہ خواتین کو ایجوکیشن دینے میں ان کو ایمپاور کرنے میں اس کے بعد ان کو سٹیم لائن کے اندر جابز کرنے میں اس کے اندر وہ ایسیٹیشن فیل کرتے تھے جتنی اٹینشن جو ہے وہ اپنے بچے کو میل کو بائے کو ایمپرویمنٹ کے لیے اس کی ایجوکیشن کے لیے اس کی حالت کے لیے اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی جابز کے لیے جاب اپرچونیٹیز کے لیے مین سٹیم کے اندر لانے کے لیے والدیں جتنی سٹرگل کرتے تھے فیمیلز کے اوپر اتنی سٹرگل نہیں کی جاتے تھے بلکہ ان کے اندر وہ اپرچنیٹیز بھی پروائیڈ نہیں کی جاتی تھی بچیوں کو سکول بیجنا مایوب سمجھا جاتا تھا اس کے بعد ان کو معاشے کے اندر جو ہماری سٹیم لائن جابز ہیں ان جابز کے اندر ان کو پارٹیسپیٹ کرنے میں مایوب سمجھا جاتا تھا اس کے علاوہ ان کے پاس امپاورمنٹ نہیں تھی وومن کے پاس کہ وہ مرد کے برابر آ سکیں تعلیم کے لحاظ سے ایجوکیشن کے لحاظ سے ہیلتھ کے لحاظ سے یعنی اگر ہم مختصر طور پر بات کریں ان ایوری فیل آف دلائف وومن کو وہ تمام اپرچنیٹیز حاصل نہیں تھی جو مین کو تھی تو ہمارا جو میلینئیم ڈیولمنٹ گول تھی تھا اس کے اندر یہ ٹارگٹ بنایا گیا کہ ہم نے جنڈر ایکولیٹی کو پرموٹ کرنا ہے اور جب جنڈر ایکولیٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اپرچنیٹیز جو کہ میل کو ملتی ہیں جو بائے کو ملتی ہیں وہ تمام فی میل اور گلز کو بھی ملنی چاہیے ہیں اس کے اندر جو اپرچنیٹیز کی گئی اس کے بعد بچیوں کو سٹیم لائن لانے میں بچیوں کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے مختلف سٹیٹیجیز اختیار کی گئی اور ان سٹیٹیجیز کے اندر مختلف قوانین وضع کیے گئے جس میں یہ بھی کہا گیا کہ بچیوں کی تعلیم بھی اسی طرح لازمی قرار دی گئی جس طرح سے بچوں کی تعلیم لازمی تھی یہ جنڈر ڈسکریمنیشن ختم کرنے کی کوشش کی گئی اس کے لیے قوانین بنائے گئے گورنمنٹ کے اندر پالیسی وضع کی گئی اس کے بعد ان کی اپرچنیٹیز لائی گئیں اور ان اپرچنیٹیز کے اندر ان کے وہ تمام مختلف سکولز، ہیلتھ سنٹر، جابز اپرچنیٹیز، فی میل کا کوٹا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو سامنے رکھا گیا اب ہم جب ہم دوزار پناہ کے اندر بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو مختلف سٹیٹیجیز تھیں ان کو اگر ہم ٹو تاؤزن کے ساتھ تم پیئر کریں تو اس صورت میں جنہی جب ہم اپرچنیٹیز کے بات کرتے ہیں تو جہاں پہ مین کے لیے جو ہمارے پاس نائن پرسنٹ کی فیگر آتی ہے تو فی میل کے لیے ترٹین پرسنٹ آتی ہیں تو اسی لیے یہاں پہ ہمارے ایم ڈی جی گولز کے اندر گول نمبر تھی کے اندر ہماری جو چینڈر ایکوئیٹیز تھیں اس کے لیے مختلف سٹیٹیجیز اختیار کی گئی اور اس کی اپرویمنٹ کے لیے پر کام کیانے اس کی اپرویمنٹ بھی جب ہم نے اس کو ٹو تاؤزن فیفٹین کے اندر کیا تو ہمارے پاس بہتر انداز میں تھی اس کے علاوہ بہت سا ہمارے پاس سگنیفیکنٹ گین ہوا اندہ وومنس پارلیمنٹ تیری ریپریزنٹیٹیو اندہ ارلی نائنٹی پرسنٹ آف دون سیونٹی فور کنٹیز فار وچ ڈیٹا ہیس بین آویلی بل آفیلی بل آفیلی بل آفیلی بل نہ صرف خواتین کو ایجوکیشن کے اندر جابز کے اندر بلکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کی نشست مخصوص کر دی گئے اور تقریباً وون سیونٹی پور کنٹیز ایسے ہیں جہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر دو طریقے سے خواتین ایک تو ڈائریکٹ کلیکشن لڈک کے خواتین آتی ہیں اور دوسرا ان کی نشست مخصوص کر دی گئی کہ اگر کوئی خواتین کسی جگہ سے سیلیکٹ اوکن نہیں بھی آتی تو یہ ایک مخصوص نمبر اتنی خواتین کی تعداد پارلیمنٹ میں ہر صورت میں ہم نے دینی دینی ہے مخصوص نمبر جن کا ہم بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کی ریپریزنٹیشن شروع ہو گیا جس سے ہمارے پاس فیدہ یہ ہو گیا کہ ایڈ ویری لیسٹ دا ایوریج پرپورشن آم دا وومن ان دا پارلیمنٹ اس انکریز بائی نیرلی دا ہنڈیڈ پرسنٹ دورن دا لاسٹ ٹوئنٹی یر یعنی کہ اگر ہم اس کو پچھلے بیس سالوں سے کمپیئر کریں تو ہنڈیڈ پرسنٹ جنہ وہ انکریز ہو گیا ییٹ دیس ٹیل ٹانسلیٹس تو وون وومن فار ایوری فائی منٹ اگرچہ ابھی بھی اگر ہم اس کو ریشو دیکھیں تو ایک پانچ کی ریشو ہے لیکن اگر ہم اس کو اوورال گفتگو کرتے ہیں تو خواتین نے پچھلے دوہزار پندرہ تک جو ہمارے ایم ڈی جیز گول کے طے سٹیٹیجز تھی اس کے اندر بہت ساتھ اپرومنٹ کی ہیں ہم بات کرتے ہیں ایڈیوکیشن کی ایڈیوکیشن میں اپرومنٹ ہے ہم بات کرتے ہیں جابز کی جابز کے اندر اپرومنٹ ہے ہم بات کرتے ہیں ایکول اپرچنیٹیز کی تو وہاں پر اپرومنٹ ہے اور ہم لازٹ میں اگر پارلیمنٹ کے میں اندر نمائندگی کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کی نمائندگی کے اندر بھی امپرویمنٹ ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے ملینئیم ڈیویلمنٹ گولز یہ ہیں ان کے ٹارگٹ ان کے پروسیچرز اس کے اندر جو جنڈر ایکویلیٹی تھی اس کی امپرویمنٹ بھی بہت واضح طور پر سامنے ہیں